ہیلو ایری وان ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل سو آج میں آپ لوگ کے لیے بٹر فلائی ہیر کٹ لے کر آئی ہوں کس طریقے سے آپ لوگ بٹر فلائی ہیر کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے بالوں کی گائیڈ لینڈ سب سے پہلے لینی ہے جو بینگز ہوتے ہیں کلائنٹس کی ڈیزائر کے مطابق آپ نے اسے کاٹنا ہے دین آپ نے یہ والا سیکشن لینا ہے اور اس سے نائنٹی ڈگری کے اینگل پہ آپ نے اس طریقے سے کٹ کر دینا ہے اور اگر آپ کو مزید لیئر شاہی ہیں تو آپ نائنٹی ڈگری پہ کٹ کر دیں اگر آپ کو کم لیئر شاہی ہیں کم سٹیپس شاہی ہیں تو آپ اس کو فورٹی فائیو ڈگری پہ کٹ کر دیں فورٹی فائیو ڈگری پہ کٹ کرنا ہوتا ہے لائک یہ دیکھیں یہ والا کٹ جس کو تھوڑا سا نیچے رکھ کے ہم کٹ رہے ہیں اگر آپ کو تھوڑی سی زیادہ لیئر شاہی ہیں تو آپ مزید اس کو تھوڑا سا اور اوپر کر لیں جیسے یہ اوپر سے میں 90 لے کے آ رہی ہوں جیسے سے میں نیچے جا رہی ہوں میں اس کو 45 کر رہی ہوں یہ بہت اچھا کمبینیشن بن جاتا ہے جب بھی آپ ہیئر کٹ کریں جیسے ایڈوانس ہیئر کٹ ہوتا ہے وہ بھی 45, 90 اور 180 ڈگری اور 135 ڈگری اینگل کے کمبینیشن سے بنتا ہے تو ڈگریز کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ لوگ ڈگریز کو بلکل بھی نہیں سمجھ پاتے تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے پھر بھی آپ لوگ کٹنگ کر سکتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈگریز کا نہیں پتا لیکن پھر بھی وہ کٹنگ کر لیتے ہیں ایڈوان نو ان کا کیا حساب ہوتا ہے وہ کس طریقے سے سیکھتے ہیں لیکن وہ اپنے استاد سے ہمیشہ سیکھ جاتے ہیں اور ایسا نہیں ہوتا کیا ہے کوئی بھی کام ہے آپ نہیں سیکھ سکتے تو باقی یہ ہے یہ دیکھیں ہم پوائنٹ کٹ کر رہے ہیں ان کے بینکز کو پوائنٹ کٹ کرنا ہے کیونکہ جب بھی آپ چاہیں کہ لیفٹ پر یا رائٹ پر دونوں سائٹ پر آپ کا بینکز رویہ وہ فٹ پیٹ جائے اس کے لیے آپ کو پوائنٹ کٹ بھی کرنا ہوتا ہے بالوں کو تھوڑا سا نیچے سے ہرکا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بال ایزی لی آپ کے سیٹ ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے تھوڑے سے بال نکال لیے جو پیچھے والے دو سیکشنز ہیں نیچے والا نیب لیے آپ نے نکال لیا اور اسے آپ نے بلکل سٹریٹ رکھ کے ٹریم کر دیا ابھی ہم بلکل ان کو سٹریٹ ٹریم کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے بہت ایزی ہے بالوں کو یوں پکڑا اور نیچے سے بلکل سٹریٹ ٹریم کر دیا جتنی بھی آپ کو لیندھ ریکوائیڈ ہو وہ لیندھ آپ لوگ رکھیں ان کو اپنی لیندھ جو تھی وہ زیادہ کم نہیں کرنی تھی اس لیے صرف ایک انچ بالوں کو کٹا ہے نیچے سے اب اوپر والے بالوں کو کھولا جو کراون ایریا ہے اس کو آپ نے نائنٹی ڈگری پہ جو ہے وہ کارڈ دیا اس کے گائیڈ لائن آپ آگے سے بھی لے سکتے ہیں کیونکہ میرا اندازہ بہت اچھا ہے اس لیے میں نے ڈائریکٹ کارڈ دیا ہے اور یہاں سے بھی آپ لوگوں نے نائنٹی ڈگری کے انگل پہ ساتھ والے سے آپ نے گائیڈ لائن لے لینی ہے دونوں کی اور سیم کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں دونوں کو درمیان سے پکڑا ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دونوں ایکول ہیں کے نہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے پکڑ کے کراون ایریا کو ابھی آپ نے یہ کارڈ دیا ٹھیک ہے آپ نے سارے بالوں کو نائنٹی ڈگری انگل پہ ہی کارٹنا ہے یہاں سے کراون ایریا کو بھی اور نیچے والے بالوں کو بھی ابھی آپ نے ایک سائٹ کے بالوں کو پکڑنا ہے اور اچھے طریقے سے قوم کرتے ہوئے آپ نے اینڈز تک جانا ہے جو ایکسٹرا بال ہوں گے وہ آپ نے کارٹ دینے ہیں اس کو بھی نائنٹی ڈگری انگل ہی بولتے ہیں نائنٹی ڈگری کے انگل پہ آپ نے بالوں کو سٹریٹ کرتے ہوئے لائک آپ نے بالکل آپ نے سامنے کر لینا ہے بالوں کو اور اپنے سامنے کرتے ہوئے جو بال آپ کے ایکسٹرا ہوں گے فنگر سے آگے وہ آپ نے کارٹ دینے ہیں اس طریقے سے آپ کی لیئرز بہت اچھی بن جائیں گی اور زبردست ہیر کٹ ہو جائے گا یہ ان لوگوں کے لیے بٹر فلائے ہیر کٹ ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی لیندھ کم نہ ہو اور ان کے اندر سٹیپس اور لیئرز بھی بہت خوبصورت آجائیں اب یہ دیکھیں ہم نے دوبارہ سے کراؤن سیکشن کو پکڑا بھی تھوڑا سا جو ائر ٹو ائر سیکشن تھے ان کا بھی تھوڑا سا کراؤن سیکشن کے اندر ہم نے مکس کیا اور ایکسٹرا بالوں کو کارٹ دیا اور یہ دیکھیں اوپر سے کتنی خوبصورت چھوٹی لیئرز آگئی ہیں یہ تھی ان کی فائنل لک تو یہ بٹر فلائے ہیر کٹ آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو مزید سسکرائب کر لیجے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا اچھا کانٹنٹ لے کے آنگی اور اسی طریقے سے ہماری میک اپ ویڈیوز بھی بہت انفرمیٹیو ہوتی ہیں آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فور رہیں گی اگر آپ لوگ بیوٹی سے ریلیٹڈ کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں سو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ با بائی